شیئر اور سبسکرائب تو میرا دین و ایمان اسلامی چینلل مesyکٹ صاحب کی طوہین مقصد نہیں ہے تو اگر ان کو اپنے اببابا کیسے لگتے ہیں وہ روحانیت تو آنی رہی ان میں اببابا تو ببر شر یایسا ہونے چاہیے n ایک بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ چپ تھا تو ایک مسلمان نے اٹھایا بچہ ایک دو مرونے لگا تو انگریز نے داڑی کا مزاک اڑایا دیکھا تمہاری داڑی ہے تو تمہاری شکل سے دہشت ٹپک رہی ہے بچہ رو رہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو تمہاری جب گود میں اٹھایا تو بچے کو پتے نہیں چلا اببو کی گود میں یا امی کی گود میں مازرت بھائی مازرت جو بیٹھے میں پہل پیش کی مازرت بھائی اس کو امی امی کا لکھ آیا ماں کی ممتا تو بچے تو ماں کی گود میں اور جب ادھر آیا تو اس نے بھائی یہ تو اببہ ہے اببہ تو بارل وہ ممتا تو نہیں دے سکتا نا جو ماں دیتی ہے تو جو چیز بچے کو مجھے عجیب سا لگتا تھا جب میں بغیر داڑی والوں کو دیکھتا تھا تو ہیں خاندان میں بغیر داڑی والے بھی ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں لیکن چونکہ شروع سیل والد صاحب کو دیکھا تلاوت کرتے ہوئے تسبیحات میں دیکھا ہمیشہ کبھی میں نے اپنے والد کو اللہ ان کی مغفرت کرے ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا کوئی ڈراما دیکھ رہے ہو کوئی نوبل پڑھ رہے ہو یا فضول بیٹھ کے لوگوں میں گپے مار رہے ہو تو ایک بڑا اچھا تقدس ایک باپ کا ذہن میں بن گیا تو ایسے بھی ہوتا تھا میں جن کو دیکھتا تھا کہ ان کے اببہ کیرم بورٹ کھیل رہے ہیں یا سنوکر کھیل رہے ہیں تو میں حیران ہوتا تھا چلو ہم تو کھیلتے تھے بچے تھے ادھر ادھر جا کے کبھی وہ آتا تھا وہ والا نا وہ یوں والا آتا تھا اب مجھے نام یاد نہیں اس کا وہ بھی اببہ سے چھپ کے تھوڑا بہت بچے تو کھیلتے ہی ہیں یہ والا کھیلتے تھے کبھی جا کے سنوکر کر لیا لیکن اببہ کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی کا اببہ بھی یہ کھیلے گا کیونکہ اببہ تو بھائی وہ تو ایک بزرگ بشتہ ہے نا تو جب میں کسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے اببہ اس نوکر کھیل رہے ہیں تو میں گا یار یہ اببہ تھوڑی ہوئے ہیں یہ تو معذرت کے ساتھ کوئی لانڈی لپاڑے سے ہوئے ہیں اببہ تھوڑی ہوئے اس نوکر کھیل رہے ہیں اور ناویل پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے ڈراما دیکھ رہے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں داڑی سے مرد اور عورت کے چہرے میں فرق آتا ہے دیکھو ببر شیر کے ہوتی ہے داڑی شیرنی کے نہیں ہوتی مرگے کے کلغی اور بال ہوتے ہیں مرگیوں کے بولو یار بولو اللہ کا واسطہ یہ سبق مرگیوں کے نہیں ہوتے مور کے بڑے بڑے ریش ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں دہشت ہوتی ہے مورنی پہ نہیں ہوتی سرخاب کے خوبصورت بال ہوتے ہیں جس کو ہم پر کہتے ہیں سرخاب کی مادہ کے نہیں ہوتے بکرے کی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں بکریوں کے دہشت بالوں سے ہوتی ہے ہر نر کو اللہ نے بال دیئے مادہ کو نہیں دیئے اب شیر اگر اٹھے ایک دن معذرت بھائی جو بغیر داڑی والے پیش کی معذرت کسی کی توہین مقصد نہیں ہے ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں میں اب دیکھو کسی دن شیر اٹھے اور وہ ہمارے حضرت جو ہے نا یہ جو ریزر ہے نا اس کو پھاوڑا کہتے تھے پھاوڑے سے نہیں وہ کیچھ رہتے گئے یہ بھی پھاوڑے سے جو ہے نا اب شیر کسی دن اٹھے بولے شیرنی سے کہ یار ماشاءاللہ تم کیسی چمک رہی ہو بالکل ایسا دبردست تو میں بھی جو ہے نا یہ صاف کر دوں گا تو شیرنی کو اچھا لگے گا وہ شیر بولے کہ بھائی میں سہیلی بنانے کے لئے تو بہت سے شیرنیاں ہیں تو یاد رکھو اسی طرح مرغہ کسی دن اٹھے بولے یہ کیا میرے اوپر کلغی لٹک رہی ہے اور یہ کیا جھالنے والے لٹک رہی ہیں مرغی کو دیکھو ٹینشن فری ہے وہ بھی کٹوا دے اپنے یہ ساری چیزیں تو پھر کچھ برہے گا وہ جلال روب دب دبا مرد کے چہرے پہ داڑی سے پیدا ہوتا ہے تمام پیغمبروں کے داڑی تھی ہمارے نبی کی گھنی داڑی تھی یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان داڑی کے ساتھ یا بغیر داڑی کے داڑی کے ساتھ اکیلہ آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے اور یہ تو انگریز نے آکے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا میرے بھائی دیکھو داڑی رکھ کے کوئی کاٹے کتنا عجیب سا لگتا ہے نا یار چہرے کی سارا نور ختم ہو گیا اور نہ ہو پھر رکھ لے تو کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا چہرے پہ نور داڑی آج تک کوئی ایسا چہرہ آپ نے دیکھا جس کے چہرے پہ نور ہو مگر داڑی نہ ہو مرد کی بات کر رہا ہوں بولو نا کبھی دیکھا یار بڑا نورانی چہرہ ہے مگر کلین شیف ہے داڑی نہیں ہے یا بڑی بڑی موچھے ہیں داڑی نہیں ہے پولیس والے ہیں اتنی بڑی بڑی موچھے ہیں بعض پولیس والوں کو موچھ کا آلاؤنس ملتا ہے اتنی بڑی بڑی موچھے ہیں چہرے پہ داڑی نہیں ہے ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ کبھی کسی نے کہا ہے کوئی دم کرانے کا دل کیا شیئر اور سبسکرائب میرا دین و ایمان اسلامی چینل